اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ریاستی وزیرعالہ کے چندرشے خراؤنے کی فارم ہاؤز میں عزرا کے ساتھ امرجنسی میٹنگ آدلہ باد میں کشمیر فائلز فلم کے دوران تھیٹر میں کشید گی سرسلہ زلے کے ایلہ ریڈی پیٹ میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں میں تصادم اور کرناٹک میں خانگی بس کے اُلٹ جانے سے آٹھ افراد فوت کئی زخمی اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی تلنگانہ کے وزیرعالہ کے چندرشے خراؤنے آج دوپہر اچانک ریاستی عزرا کے ساتھ امرجنسی میٹنگ طلب کی اس میٹنگ میں ہیدر آباد میں دستیاب عزرا نے شرکت کی ذرائع کے مطابق یہ میٹنگ سدھی پیرزیلے کے ایراولی میں واقع چیف منسٹر چندرشے خراؤنے کے فارم ہاؤز میں منفض ہوئی امرجنسی میٹنگ میں شرکت کے لیے عزرا کو فون کرتے ہوئے اطلاع دی گئی وزیرعالہ کے چندرشے خراؤنے عزرا کے علاوہ چیف سیکرٹری سومیش کمار اور فینانس سیکرٹری رامہ کرشنا کو بھی فارم ہاؤز طلب کیا بتایا گیا ہے کہ امرجنسی میٹنگ میں وزیر فینانس حریش راؤ وزیر اخلیتی بحبود کے عشور وزیر آر این بی پرشانت ریڈی وزیر افضائش و مویشیان ٹری سنیوہ سواد دو وزیر سیویل سپلائی گنگولا کملاکر نے میٹنگ میں شرکت کی وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی کے اطارہ کرامارہ وہ آج صبح ہی حیدر آباد سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اسی لیے وہ اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکے اس میٹنگ پر سیاسی حلقوں بالخصوص حکمران جماعت کے خائدین میں تجسس پایا جاتا ہے آدل آباد میں واقعہ نیٹراش تھیٹر میں جمعہ کے دن دی کشمیر فیلز کی سکریننگ کے دوران اس وقت ہلکی سی کشیدگی پھیلنے کی اطلاع تھیں جب دو گروپس نے نعرے بازی کی اطلاع تھیں کہ بعض نوجوان جو فلم دیکھ رہے تھے ہندوستان اور پاکستان زندہ باد نعرے لگائے اور متصادم ہو گئے جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھیٹر کے مالکین نے پلس کو اطلاع دی پلس پہنچ گئی اور دونوں گروپس کے نوجوانوں کو خابو میں کر لیا زیرا پلس آدل آباد کی جانب سے لوگوں کو متعلق کیا گیا ہے کہ بعض اناثر عوام کے درمیان فرخہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے والے مارفنگ ویڈیوز بناتے ہوئے پوسٹ وارس اپ فیس بک انسٹراغرام ٹویٹر وغیرہ پر وائرل کر رہے ہیں پلس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ان چھوٹے پرپگنڈوم پر یقین نہ کریں اگر آپ کو اس طرح کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے مطالق پوسٹ وصول ہوتے ہیں تو پولس کو فوری طور پر شکایت دیج کی جا سکتی ہے زیلے سریسلہ کے اللہ ریڈی بیٹ میں سوشل میڈیا کے ایک متنازعہ پوسٹ پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم پیش آیا پولس ٹیشن کے حدود میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق بی جے وائی ایم منڈل کے نائب صدر رام چندرہ ریڈی نے ٹی آر ایس کے خلاف باز پوسٹ کیے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نامناسب ریمارس کیے جس پر تین دن قبل ٹی آر ایس کے کارکنوں نے پولس ٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی اس واقعے کے بعد سے ہی دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان لفظی بحث جاری تھی اسی دوران بی جے وائی ایم کے زلی سیکریٹری بی سائی کے مکان ٹی آر ایس کے کارکن پہنچے اس واقعے کے بعد سائی کی ماں نے بی جے پی کے کارکنوں کے ساتھ اللہ ریڈی پیٹ پولس ٹیشن پہنچ کر شکایت کی اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی ٹی آر ایس کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں پولس ٹیشن کے خریب جمع ہو گئے اور پولس ٹیشن کے حدود میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تقرار ہو گئی جس نے تصادم کی شکل اختیار کر دی اس تصادم میں دو افراد زخمی ہو گئے آدل آباد بی جے پی کے زلہ صدر پائر شنکر نے کہا ہے کہ آدل آباد کے تھیٹر میں کشمیری فیض فلم کے دوران پاکستان کی تائید میں نعرے لگائے گئے تھے جس سے اس بات کا شک ہو رہا ہے کہ آدل آباد میں پاکستانی بنگلہ دیش کے عسکریت پسند موجود ہیں وہ آدل آباد میں بی جے پی کے زلے دفتر میں منعقش ادنی پریس کانفرنس سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستانی ای ایس ای کی سرگمنیوں کو ریاست کے نظام بعد حیدر آباد اور بھینسہ میں کئی مواقع پر دیکھا گیا ہے آدل آباد میں پولیس کی دو مرتبہ کارڈنس سے پتا چلا کہ بنگلہ دیشی کچھ کالینیوں میں بغیر پاسپورٹ کے چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے ہمارے ٹاؤن کی حفاظت کے لیے پولیس کو چاہیے کہ وہ کسی خوف کے بغیر سیاسی دباؤ کا شکار ہوئے بھی نہ مجرموں کو تلاش کر کے سزا دیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں رہ کر ملک کے خلاف نعرے لگانے والوں پر غداری کا مخدمہ درج کرتے ہوئے فوری سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ فلم کی سکریننگ کے دوران سینکروں لوگوں میں سے صرف دونے بہدوری سے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا وہ دونوں کون ہیں اور ان میں اتنی حمد کیسے پیدا ہوئی پولیس کو اس کا پتہ لگانا چاہیے نائب صدر جمہوریہ ونکایا نائیڈو نے ہفتے کو اترہا کن میں دیو سنسکرٹ وشوی دیا لیا ہری دبار کا دورہ کیا اور نئے قائم کردہ جنوبی ایشیا امن اور مفاہمت اسٹیٹیوٹ کا افتتہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری کاموں میں مادری زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے نائب صدر جمہوریہ نے آج ایشیا کے پہلے بالٹک سنٹر کا بھی معنیہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ونکایا نائیڈو نے کہا کہ ہماری خدیم ویدک ثقافت اور مادری زبان کی تشیر کی جانی چاہیے اور نئی نسل کو اپنی روایت اور جڑوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم کسی شخص کے میار زندگی کو بلند کرتی ہے اور یہ خود کو پہچاننے اور زندگی میں کامیاب ہونے میں بہت زیادہ تاؤن کرتی ہے جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدہ اور وزیر اعظم نریندر موڈی کے درمیان ہفتے کو یہاں منقض ہونے والی چھوٹی کانفرنس کے دوران دو طرفہ اسٹرجک تعلقات کو بڑھانے اور ہندوستان میں بنیادی دھانچے کی ترقیقے فروف دینے کے لیے پانچ سالوں میں بیالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ممکنہ اعلان کے علاوہ نئی دہلی سے یوکرین جنگ پر ایک سخت موخف اختیار کرنے کی اپیل کیے جانے کا امکان ہے کانگرس کے جی ٹونٹی تری گروپ کے لیڈروں کی طرف سے جامعہ اور خیادت کا مطالبہ کیے جانے کے دو دنوں کے بعد جمعہ کو اس گروپ کے ایک اہم رکن قلام نبی آزاد نے پارٹی صدر سونیا گاندھی سے ملاخط کی غلام نبی آزاد نے سونیا گاندھی کی رہیشگاہ تین جنپت پہنچ کر ان سے ملاخط کی سونیا گاندھی سے ملاخط سے خبل غلام نبی آزاد کانگرس کے سینئر لیڈر کرن سنگھ کی رہیشگاہ پر جا کر انہیں ہولی کی مبارک بات پیش کی سونیا گاندھی سے ملنے کے بعد سینئر کانگرس لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ کانگرس ورکنگ کمیٹی سے پانچ ریاستوں میں شکست کے ازباب پر مشورے طلب کیے گئے تھے کچھ مشورے تھے جو ان سے شیئر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر لڑنے کے لیے پالیسی بنانے پر تباہ دلے خیال کیا گیا کرناٹک سرحت پر ایک خوفناک سڑکھا ساپے شایع جس میں آٹھ افراد فوت ہو گئے کرناٹک کے ٹمکور زلے کے پاوا گڑ کے پاولا والا پلی میں ایک خانگی بس الٹ گئی حاسے میں آٹھ افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے پچیس سے زائد دگر زخمی ہیں اطلاع ملتے ہی پولیس جائے واقع پر پہنچیں اور امدادی کاروائی کی زخمیوں کو پاوا گڑ کے ہاسپٹل منتخل کیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ اس وی ٹی پرائیویٹ ٹرائیویل بس وائی ایس ہسکوٹا سے پاوا گڑ جا رہی تھی کہ یہ حاسہ پیش آیا یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ حاسے کے وقت بس میں کتنے لوگ سوار تھے تاہم اطلاع تھے کہ بس میں طلبہ کی تعداد زیادہ تھی پولیس نے واقع کا مخدمہ درج کرتے ہوئے تقتیش شروع کر دی ہے ایک ظالم باپ نے جائدات کے تنازے میں اکلوتے بیٹے بہو اور پوٹیوں کو زندہ جلا ڈالا یہ دل دہلانے والا واقعہ کریلا کے ایڈوکی زلے کے چینی کزھی کاؤں میں پیش آیا پولیس کے مطابق چینی کزھی سے تعلق رکھنے والے فیصل اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کرانا اسٹور چلاتا تھا اس کے والد حامد نے چند سال قبل فیصل کو پچاس سینٹ زمین دی تھی تاہم دونوں کے درمیان جھگڑے کے بعد حامد نے ان سے کہا کہ وہ اسے اپنی زمین واپس کر دے فیصل اس پر راضی نہیں ہوا اور ان کے درمیان لڑائی مزید بڑھ گئی جس پر حامد اپنے بیٹے پر کافی برہم تھا جمعہ کی آدھی رات کو فیصل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سو رہا تھا کہ حامد نے پٹرول کی بوتل کمرے میں پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اس کے بعد اس نے آگ لگا دی اور فرار ہو گیا اس نے پہلے ہی گھر میں موجود پانی کی ٹینکی کو خالی کر دیا تھا تاکہ آگ کو کوئی بھی بچھانا سکے فیصل کے گھر والوں نے نین سے بیدار ہو کر آگ دیکھی اور جان بچانے کے لیے باتروم میں پناہلی اس کے باوجود و آگ سے بچ نہیں سکے اور آگ نے کمرے کے بعد باتروم تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے چار افراد زندہ جل کر خاکستر ہو گئے جن میں فیصل اس کی بیوی اور دو کمسن بیٹیاں شامل ہیں پولیس نے اس واردات میں باپ حامد کو گرفتار کر لیا ہے اور حامد نے اپنے جرم کو خبول کر لیا ہے وزارت داخلہ نے دی کشمیر فیلز کے ڈیریکٹر ویویک اگنی ہوتری کو ہائی زمرے کی سیکوریٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ انٹیلیجنس اور دیگر سیکوریٹی ایجنسیوں کی طرف سے اگنی ہوتری کے سیکوریٹی خطرے کے جائزے کے بعد لیا گیا ہے واضح رہے کہ اگنی ہوتری کی فیلم دی کشمیر فیلز وادی میں اسکریت پسند کے اروج کے بعد جمہو کشمیر سے کشمیری پڑھنیتوں کی نقل مکانی پر مبنی ہیں فیلم کی تعریف کرتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس طرح کی فیلمیں حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں وہیں دوسری جانب اس متنازعہ فیلم کی ریلیس کے بعد سے مختلف گوشوں سے تنقیدیں کی جا رہی ہیں روسی فوجی دستوں نے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پہلی بار یوکرین کے فوجی اڈے کو تباہ کرنے کے لیے کینٹرل ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا روسی وزیر دفاع ایگو کرونا شنگوف نے ہفتے کے روزے اطلاع دی کرونا شنگوف نے کہا کہ کنڈھل ایوییشن میزائل سسٹم نے 18 مارچ کو ایونو فورنس کوس کے علاقے میں یوکرینی فوج کے میزائل اور ہوابازی کے گولہ بارود کے زیر زمین ڈیپر کو ہائپر سونک ائر پبلیسنگ میزائل سے تباہ کر دیا اب بیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاستی وزیرعالہ کے چندرشے خراؤنے کی فارم حوز میں عزرا کے ساتھ امرجنسی میٹنگ آدل آباد میں کشمیر فائلز فلم کے دوران تھیٹر میں کشیدگی سرسلہ زلے کے ایلر ایڈی پیٹ میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں میں تصادم اور کرناٹک میں خانگی بس کے اُلٹ جانے سے آٹھ افراد فوت کئی زخمی اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی